بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو وہ اسلام ہے روح زمین پر جو اللہ کا پسندیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قرآن کی شکل میں اب قرآن و حدیث کو ہم نے مانا مسلمان کہلائے مسلمان ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سے طریقے منحج اور الگ الگ راستے اختیار کر لیے یہاں جہمیاں ہیں قدریہ ہیں اشری ہیں ماتوریدی ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی صوفی اور بہت سارے روافیز ہیں اور خوارج ہیں یہ سب اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو قرآن و حدیث کو سب مان کر الگ الگ راستوں پر کیسے ہیں کیا قرآن میں درگاہوں کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہے کیا قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے عرش پر نہیں ہے قرآن حدیث میں تو ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن ہمارے آئے سے مسلمان پا جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے کوئی مسلمان یہ کہتا ہے مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ساری کائنات میں ہر چیز میں اللہ ہے یہ یونانیوں کا فلسفہ اور ہندووں کا عقیدہ تھا مسلمان صوفی بھی مان رہا ہے اسے کیا یہ بھی صحیح ہے کوئی توہید اور لا الہ الا اللہ کا معنی کہہ رہا ہے کہ لا حاکمیت الا اللہ کیا یہ بھی صحیح ہے کوئی تقدیر کا انکار کر رہا ہے کوئی تقدیر ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے انسان کو مجبور مان رہا ہے کیا دونوں صحیح ہیں کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی حیلِ بیت سے نفرت کر رہا ہے کیا دونوں صحیح ہیں تو الگ الگ منحج ہو گئی ہے الگ الگ فرقے بن گئے تو اب ان میں کون سا طریقہ اور راستہ اختیار کیا جائے راستہ تو ایک ہی صحیح ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی ایک راستے کی اتباہ کیجئے وَلَا تَتَّبْعُ السُّبُلُ الگ الگ راستوں کی ہے جو انہوں نے بنا لیا انہوں نے بنا لیا وہ بزرگ ہیں وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہ ہوا میں اُڑتے تھے وہ پانی میں چلتے تھے اس لیے ان کی بات کو مان لو نہیں کسی کی بات نہیں چلے گی یہ سراتِ مستقیم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسی کی اتباہ کرنی ہے نے کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دیا جو ہم سمجھ نہ سکیں کر نہ سکیں آسان سا ہے لیکن ہم کو ماننے کے لائق ہوا ہمیں سنجیدہ کل میں بار بار کہہ رہا تھا ماں بیجاپور میں کہ ہم سیریس نہیں ہیں جہنم کا انتہائی بھیانک عذاب قبر کا انتہائی زبردست عذاب دنیا میں ہم کاٹے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں بے عزت کیے جا رہے ہیں لیکن ہم سیریس نہیں ہیں قرآن و عدیس کے بارے میں ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں کہ جنت کا راستہ کون ہے جہنم کا کون ہے ایک آدمی پسند آ گیا اس کی تقریر کو بہت سارے لوگ لائک کر رہے ہیں ہمارا نوجوان سننے لگا کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی چیز اختیار کر لیا علماء سے بحث کر رہے ہیں صحیح اور غلط ہمیں پتہ نہیں ہے کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں جاہل ہے تو پھر یہ کیسے تائے کر رہے ہو کہ یہ جاہل کو سننا چاہیے ایک آدمی صحابہ اکرام کو برا بلا بول رہا ہے آپ کو پسند ہے ایک آدمی جو ہے حدیثوں پر کا انکار کر رہا ہے حدیثوں پر اعتراض کر رہا ہے جو صحیح ہے ثابت ہے آپ اس کو بھی پسند کر رہے ہیں ایک آدمی کھلے طور سے شرکیا باتیں بیان کرتا ہے لیکن درس بہت اچھا دیتا ہے اس کے لائک کرنے والے جو ہیں کئی کروڑ ہیں لاکھ نہیں کروڑ کہہ رہا ہوں کیا صحیح ہو گیا کہ لائک کرنے والے اتنے ہیں تو جن کے پاس بہت سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے پوری قوم اور نمرود ایک طرف تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہونے کی وجہ سے غلط تھے کیا کیا یہ میار ہے صحیح اور غلط کا ہمارے پاس میار کیا ہے قرآن حدیث کو مانا جائے یہ دین کا مصدر ہے بنیاد ہے اور قرآن حدیث کو کیسے مانا جائے جیسے صحابہ اکرام نے مانا یہ پابندی ہم نہیں لگا رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے ہم سمجھ لیں گے آپ پانچ آدمیوں کو لائیے اور قرآن پڑھائیے سب ایک جیسے سمجھتے ہیں کہ منکرین حدیث نے کہا ہمارے لئے قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے علماء نے سالوں پہلے کی بات ہے سارے منکرین حدیث کے گروہوں سے چیلنج کیا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو چلیے قرآن کی روشنی میں بغیر کسی حدیث کا سہارا لئے ہوئے ایک رکت نماز بتائیے ہم مان لیں گے مر گئے آج تک نہیں بتایا منکرین حدیث کا ہے مناظرہ ہوا اسٹیٹ پہ کہا کہ بھائی صاحب یہ بتائیے یہ ایک آپ کے ہم مسلک کی لاش ہے مر گیا وہ منکرین حدیث حدیث نہیں مانتا اب اس کو کیسے کفن پہنایا جائے گا غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا قرآن میں اتنا تو ہے کہ قابل کی لاش کو کوئے نے بتایا کھڑا کھوڑ کے دوسرے کوئے کو دفن کیا تو اس نے بھی دفن کیا تو کیا ویسے ہی کوئے کی طرح دفن کر دوگے لاش کو جلدی سے بتاؤ کیسے دفن کرنا ہے قرآن کی روشنی میں تو خاموش بیٹا حقہ بقہ دیکھتا رہا کہا جلدی کرو لاش چڑھ جائے گی آج تک پڑی رہ جائے گی قرآن سے آپ پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتے قرآن اللہ کا کلام ہے جامعہ ہے لیکن ہم سب چود سمجھ سکتے ہیں کیا ہر ایک کی سمجھ اور برابر ہے کیا جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تک کیا اتنا بعض والوں کو سمجھے گا صحابہ کو صحابہ تابعین کو تابعین ہم کو اور آپ کو سمجھے گا اور اللہ کا جتنا علم ہے قرآن کے گفاری کیا جانتا ہے کیا انسان سمجھ پائے گا اس لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا مراد چاہی ہے یہ رسول بتائیں گے اور رسول نے اس کو بیان کیسے کیا عمل سے تعلیم سے تقریر سے زمان سے حدیثوں میں اور اس پر عمل کس کو کروایا صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن اترا اس زمانے کے ہی وہ لوگ تھے اس زمانے کی عربی کو سب سے اچھی طریقے سے جانتے تھے بات کے لوگ ایسی عربی نہیں جان سکتے اس زمانے کے لوگ جو تھے کاجاہلی بھی قرآن کا ایک جملہ ایک آیت اور ایک چھوٹی سی صورت سن کے کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے ان کی عربی دانی اتنی عالی اتنی گہری بصیرت تھی کہ قرآن کو سنتے ہی کہتے تھے مہادہ قول البشر عربی میں آج کا کوئی علامہ بھی آ جائے علام پرویز غامدی فلاں اور فلاں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لغت سے قرآن حل کر لیں گے انہی کی زبان میں اترا صحابہ اکرام کونسی آیت اور کونسی سورے کس پسے منظر اور بیک گراؤن میں اتری یہ بھی جانتے تھے بیک گراؤن پسے منظر کو جاننے سے قرآن کے آیت کا مانا اور مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے صحابہ سب سے اچھا جانتے تھے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کونسی آیت کہاں کس موقع پر نازلی مچ خوب جانتا ہوں پھر صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر تھے اگر کوئی آیت کے سمجھنے میں غلطی ہوتی تو آپ کی طرف رجوع کرتے ایک دوسرے سے رجوع کرتے مذاکرہ کرتے سمجھ جاتے تو جتنا قرآن حدیث قرآن اور حدیث کا معنی مطلب اسلامی عقیدہ صحابہ نے سمجھا میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں کیا بعد والے اتنا سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے